اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر سٹوڈنٹس رائز اینڈ شائن اسکول کی آن لائن کلاسز کے ویک ایٹ ڈے ٹو میں میں آپ کی اردو کی ٹیچر میم صفیر اختر آج پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب بچوں کو خوش آمدید کہتی ہوں بچوں گزشتہ کلاس میں ہم نے سبق سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کی ریڈنگ کرنا سٹارٹ کی تھی اور میں نے آپ سب بچوں کو ہومورک دیا تھا کہ سب بچے اپنے گھر میں لازمی جتنی میں نے ریڈنگ کرائی ہے دو سے تین مرتبہ پڑھیں گے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچوں نے میرے کہنے کے مطابق جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا آپ لوگوں نے ریڈنگ کی ہوگی اس کے علاوہ میں نے آپ کو ریڈن ہومورک یہ دیا تھا کہ آپ سب بچے سبق سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کا ٹائٹل پیج بنائیں گے اور ایک صفحہ خوش خطی لکھیں گے اس کے علاوہ میں نے آپ کو الفاظ مائنی الفاظ مائنی کا بھی ہومورک دیا تھا اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچوں نے دیا گیا دیا گیا تمام ہومورک کر لیا ہوگا ٹھیک ہے بیٹا تو آج کی کلاس میں ہم سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کی جو ریڈنگ رہ گئی تھی ہم وہ کریں گے ٹھیک ہے بیٹا پیج نمبر فورٹین کی ریڈنگ ہم نے کر لی تھی اور پیج نمبر ففٹین ٹھیک ہے پیج نمبر ففٹین کے شروع کے دو پیراگراف کی ریڈنگ ہم نے کر لی تھی اور میں نے آپ سب بچوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ ڈیٹ بھی لکھیں تاکہ آپ کو یاد ہو کہ ہم نے اتنی ریڈنگ کر لی ہے ٹھیک ہے بیٹا تو آج ہم پیج نمبر ففٹین کے تیسرے پیراگراف کی ریڈنگ کریں گے ٹھیک ہے کہاں سے ریڈنگ کرنا سٹارٹ کریں گے پیج نمبر ففٹین کے تیسرے پیراگراف سے ٹھیک ہے آپ سب بچے بک کھولیں گے اور میرے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے ٹھیک ہے بیٹا پڑھنا شروع کریں سچل سرمست رحمت اللہ علیہ بڑے ہو کر تنہائی پسند ہو گئے تھے کیا ہو گئے تھے تنہائی پسند ہو گئے تھے اکثر غور و فکر میں مشغول رہتے غور و فکر میں مشغول رہتے نماز پابندی سے پڑھتے اور زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے کس کی عبادت میں گزارتے اللہ کی عبادت میں گزارتے بے شمار لوگ آپ سے عقیدت رکھتے تھے ٹھیک ہے میر سہراب خان اور میر رستم خان تالپور جو اس زمانے میں خیر پور کے حاکم تھے وہ بھی آپ کو اپنا بزرگ مانتے تھے درازہ شریف میں سچن سرمست رحمت اللہ علیہ کا مزار بھی میر رستم خان ہی نے بنوایا ٹھیک ہے بیٹا اب ہم اگلے پیلیگراف گریٹنگ کریں گے سچن سرمست رحمت اللہ علیہ کو سندھی ہندی اردو فارسی عربی پنجابی اور سرائی کی زبانوں پر عبور حاصل تھا بچوں ہم نے کیا پڑھا کہ سچن سرمست رحمت اللہ علیہ کو سندھی ہندی اردو فارسی عربی پنجابی اور سرائی کی زبانوں پر عبور حاصل تھا اور ان سب زبانوں میں شیر کہتے تھے اس لیے آپ کو ہفت زبان شاعر بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے آپ کو ہفت زبان شاعر بھی کہا جاتا ہے اچھا بچوں سچن سرمست رحمت اللہ علیہ کو ہفت زبان شاعر کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ انہیں سات زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھا اور وہ ان سات زبانوں میں شاعر بھی کہتے تھے یعنی شاعری بھی کرتے تھے کون کون تھی زبانوں میں سندی ہندی ہندی اردو فارسی اربی پنجابی اور سرائکی ٹھیک ہے وہ ان تمام زبانوں میں شاعری کرتے تھے سندی زبان میں ان کے شہروں کا مجموعہ شہروں کا مجموعہ کیا پڑھا ہم نے ان کے شہروں کا مجموعہ سچل جو رسالو کس نام سے سچل جو رسالو کے نام سے دو جلدوں میں ہے یعنی کہ سندی زبان میں جو سچل سرمس رحمت اللہ علیہ کی شاعری ہے اس پہ ایک کتاب لکھی ہوئی ہے اور اس کا نام کیا ہے سچل جو رسالو جس کی دو جلدیں یعنی کہ جس کے دو پارس ہیں دو پارس میں وہ کتاب ہے ٹھیک ہے دو پارس ہیں اس کتاب کے اچھا ہم لوگ کیا پڑھ رہے تھے بیٹا سندی زبان میں ان کے شہروں کا مجموعہ سچل جو رسالو کے نام سے دو جلدوں میں ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ سچل جو رسالو کے دو پارٹ ہیں یعنی کہ سچل جو رسالو کے نام سے ہی دو کتابیں ہیں ٹھیک ہے ان اشعار میں انہوں نے ٹھیک ہے محبت امن اور بھائچارے کا درس دیا ہے ٹھیک ہے کس میں انہوں نے بھائچارے کا درس دیا ہے جو انہوں نے اپنی شائری کیے ان اشعار میں ان اشعار میں انہوں نے محبت امن اور بھائچارے کا درس دیا ہے ٹھیک ہے آپ رحمت اللہ enga ایک انتقال چودہ رمضان دل مبارک بارہ سو بیالیس ہجری ٹھیک ہے کب ہوا چودہ رمضان دل مبارک بارہ سو بیالیس ہجری کو نوے سال کی عمر میں ہوا کتنے سال کی عمر میں ہوا نوے سال کی عمر میں ہوا آپ کا عرص رمضان شریف میں بڑی عقیدت سے منایا جاتا ہے دور دور سے لوگ آ کر اس میں شریک ہوتے ہیں سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کا کلام ہر خاص اور عام میں اپنی خوبیوں کی وجہ سے آج بھی مقبول ہے ٹھیک ہے بیٹا ہماری جڈنگ مکمل ہو گئی چپٹر سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کی ٹھیک ہے تو ہم نے اس چپٹر میں کیا پڑھا کہ سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کون تھے ہم نے پڑھا کہ سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کا اصل نام عبدالوہاب تھا اور ان کی نیکی اور سچائی کی وجہ سے لوگ انہیں سچو سچل یا سچے ڈنو یعنی کہ تین تین ناموں سے لوگ انہیں پکارتے تھے ان کی سچائی کی وجہ سے ٹھیک ہے اور وہ ہمیشہ اپنے والد اور چچا کی نصیحتوں پر عمل کرتے تھے ٹھیک ہے اور ان کے والد کا نام میاں سلاہ الدین تھا کیا نام تھا ان کے والد کا نام میاں سلاہ الدین تھا اور ان کے چچا کا نام میاں عبدالحق تھا ٹھیک ہے اور سچل سرمست بہت دیندار اور عبادت گزار تھے انہوں نے چھوٹی سی عمر میں قرآن پاک بھی حفظ کر لیا تھا نماز بھی پابندی سے پڑھتے تھے اور اکثر غور و فکر میں مشغول رہتے تھے ٹھیک ہے اور انہیں سات زبانوں پر عبور حاصل تھا سندھی اردو ہندی فارسی عربی پنجابی اور سرائی کی ان سات زبانوں میں وہ شائری کرتے تھے اور سندھی زبان میں ان کی شائری کے مجموعے کا نام سچل جو رسالو کیا نام ہے سچل جو رسالو ہے ٹھیک ہے اور سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کا انتقال چودہ رمضان دل مبارک بارہ سو بیالیس ہجری میں نوے سال کی عمر میں ہوا اور آج بھی دور دور سے عقیدت مند ان کے مزار پر آتے ہیں اور فاتح خوانی کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے اشعار میں محبت امن اور بھائی چارے کا درس دیا ہے ٹھیک ہے بیٹا تو ریڈنگ ہماری مکمل ہوگی اس چپٹر کی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اگاہی حاصل ہوگی ہوئی ہوگی اور آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کون تھے اور انہوں نے کیا کیا عظیم کرنا میں انجام دی ہے ٹھیک ہے بیٹا کہ سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی کے بارے میں آپ کو کہ حالات زندگی کے بارے میں جان کر آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا ٹھیک ہے بیٹا تو اب ہم سبق سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کا اپنی کاپی میں کام کرتے ہیں آج کی کلاس میں ہم سبق سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کے سوال جواب کریں گے کیا کریں گے سوال جواب ٹھیک ہے تو کام کرنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سوال نمبر ایک لکھیں گے سوال نمبر ایک ہمارے پاس ہے سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کے والد کا نام کیا تھا جواب ہم کیا لکھیں گے ہم نے پڑھا کہ سچل سرمست کے والد کا نام کیا تھا بیٹا میاں صلاح الدین تھا یہی پڑھا نا ہم نے میاں صلاح الدین تھا سوال نمبر دو ہمارے پاس ہے سچل سرمست رحمت اللہ علیہ میں دینداری کی کیا باتیں تھیں اس کا جواب ہم کیا لکھیں گے سچل سرمست بہت دیندار اور عبادت گزار تھے نمبر ٹو پائنٹ میں چھوٹی سی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا نمبر ٹری پوائنٹ میں ہم لکھیں گے نماز پابندی سے پڑھتے اور اکثر غور و فکر میں مشغول رہتے تھے سوال نمبر تین ہم لکھیں گے سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کے سندھی مجموعے کا نام کیا تھا اس کا جواب ہم کیا لکھیں گے سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کے سندھی مجموعے کا نام سچل جو رسالو تھا اس کے بعد ہم سوال نمبر کونسا لکھیں گے چار سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کیا پیشن گوئی کی تھی اس کا جواب ہم کیا لکھیں گے شاہ عبداللطیف بٹھائی نے سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو پیشن گوئی کی وہ حرف بحرف پوری ہوئی آپ نے فرمایا تھا یہ لوگوں کو شاعری کے ذریعے دین کی طرف راغب کرے گا اور بڑے ہو کر اپنے دور کا بہت بڑا شاعر اور مبلغ بنے گا ٹھیک ہے بیٹا ہمارے کتنے سوال ہوگے چار اب ہم پانچمہ اور آخری سوال لکھیں گے ٹھیک ہے سچل سرمست رحمت اللہ علیہ نے کس کس زبان میں شاعری کی ٹھیک ہے ہم نے کیا پڑھا کہ انہوں نے سات زبانوں میں شاعری کی تو ہم جواب کیا لکھیں گے سچل سرمست رحمت اللہ علیہ کو سندھی ہندی اردو فارسی عربی پنجابی اور سرائی کی کتنی ہو گئیں سات زبانیں ہو گئیں یہ اور سرائی کی زبانوں پر عبور حاصل تھا اور ان زبانوں میں شاعری بھی کی ٹھیک ہے بیٹا یہ تھی ہمارے پانچ سوال جواب جو کہ آپ سب بچوں نے اپنی کاپی میں کرنے ہیں انشاءاللہ آپ سب بچے کام کرنے کے بعد لازمی کام کو ڈسکشن باکس میں ویک ایٹ ڈے ٹو کے ڈسکشن باکس میں لازمی پوسٹ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ڈے پھر آپ سے ملاقات ہوگی تو سب بچے کام کرنے کے بعد کام کو لازمی پوسٹ کرنا آپ سب بچے اور رائٹنگ کا کام کرتے ہوئے خاص خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے بیٹا اللہ حافظ موسیقی